ہائے گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مرمیڈ اسٹیل سائیڈ ریپنگ ٹوٹوریل یا پھر آپ اسے ممتاز انسپائر سائیڈ ریپنگ ٹوٹوریل بھی کہہ سکتے ہیں ویکوز گائز یہ اسٹیل سب سے پہلی بار ممتاز جی نہیں کی تھی مطلب بولی وڈ میں سب سے پہلی بار ممتاز جی نہیں کی تھی اسی لئے اسے ممتاز اسٹیل سائیڈ ریپنگ بھی کہتے ہیں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جروہ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی جروہ سبسکرائب کریں میں اسی طرح کی سائیڈ ریپنگ کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں مرمیڈ اسٹیل سائیڈ ریپنگ میں بھی آپ کن کن باتوں کا دھیان رکھیں جس سے آپ کا لک پرفیکٹ نکل کے آئے گا یہ ساری ٹپس اور ٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل رہنے والی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جروہ کرتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انگر آپ تھوڑا سا وائس آور میں اوپر نیچے ہو گیا ہے تو پلیس اس چیز کو آوائیڈ کریں میں نے فرس ٹائم وائس آور کیا ہے تو دیکھیں گرس یہاں میں نے ساری میں تھوڑا سا رفل ایڈ کی ہے یہ میں نے الگ سے گھر میں ہی ایڈ کی ہے میچنگ کا مطلب میرے پاس فیبرک تھا تو میں نے ایڈ کر لیا جس سے میری پلو لیند تھوڑی سے ایکسٹر ہو جائے گی تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنی بیسک راؤن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں نورمل ہی ہم بیسک راؤن یہاں سے لگانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت اس والے لک میں ہم یہاں سے لگانے سٹارٹ کریں گے اس کا مین کارڈ ہے آپ کو چلنے فرنے میں آسان ہی رہے گی اس لک میں کیونکہ مرمیڈ سٹائل میں آپ کو ورکنگ کرنے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی اگر آپ راؤنڈ نورمل طریقے سے لگاؤ گے تو یہ پہلی ٹپ تھی جو آپ کو فالو جرور کرنی ہے اگر آپ ریٹرو مرمیڈ سٹائل سائیڈ ریپ کرتے ہو تو اس کے بعد اپنی لیند کو میز کرتے ہیں ہم ایک راؤنڈ پورا کمپلیٹ کر لیں گے جہاں سے ہم نے راؤنڈ لگانے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ انڈ کریں گے اور اوپر جتنا بھی فیبرک رہتا ہے اسے اپنے پیٹی کوٹ میں ٹک کر لیں گے اچھے سے ٹک کریں گے کیونکہ ہمارا اس میں ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا جو راؤنڈ ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین طریقے سے ٹک ہو لیکوز یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹر فیبرک فول جائے گا ہماری کمر پہ وہ چیز کو آوائیڈ کرتے ہو ہم راؤنڈ بلکل پرفیکٹ لی نیٹ اور کلین طریقے سے لگائیں گے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں یہ چیز کافی جو لیڈیز ہیں وہ نہیں کرتی ہیں بھر یہ چیز آپ کو جرور کرنی ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی تین پلیٹس ڈالنی ہیں جارہ نہیں ڈالنی ہیں اگر آپ کی فیبرک تھوڑا سا ساڑی میں ایکسٹر ہے تو آپ چارج بھی ڈال سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ کو چلنے میں آسان ہی رہے گی آپ کے پیر نہیں اٹکیں گے تو آپ ان پلیٹس کو بنانے کے بعد اس طریقے سے فیلا بھی سکتے ہو بچاہو تو آپ انہیں ایک ساتھ اکھٹا ایک جگہ بھی رکھ سکتے ہو تو دیکھیں یہاں تک ہمارا جو بیسک کام ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم آتے ہیں اپنے مین لک پہ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اپنی ساڑی کی فیبرک کو اوپر کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسٹر ہے ٹک کرتے جانا ہے means کہ نیچے سے ہمیں اپنی جو لیند ہے وہ چھوٹی کرتی رہنی ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے پورا راؤن کمپلیٹ کر لیں گے راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ساڑی کو اس طریقے سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے فولڈ کر کے ہم نیچے سے ہم یہاں فولڈ اس لیے کریں گے کیونکہ ہم اپنے نیچے سے بورڈر کا لیند دیکھیں گے کہ ایک لیول میں ہونی چاہیے جو ہم نے چھوٹی کی ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے بلکل ایک لیول میں ہونی چاہیے دیکھیں اس طرح سے لیند کو نیچے سے میزر کرتے ہوئے ہم پہلے رائٹ میں یہاں پہ ٹک کریں گے اپنی ساڑی کو دیکھیں اس طرح سے اب سینٹر سے ٹک کریں گے اس سے ہماری بورڈر کی لیند بلکل لیول میں آتی ہے اپنی سید میں آتی ہے اوپر نیچے نہیں آتی ہے اب سیم سٹپ ہم دوبارہ فولو کریں گے ایک راؤنڈ پھر سے دیں گے اور اپنی لیند کو مطلب جو بورڈر کی میزرنگ ہے اسے پرفیکٹ کریں گے اب رائٹ میں ٹک کریں گے اب ہم سینٹر میں ٹک کریں گے اپنی جو بھی فیبرک رہتی ہے اسے اس طریقے سے سینٹر میں ٹک کریں گے اس والے لک کے لیے میں آپ کو سیجسٹ کروں گے یا پھر آپ سی فون ساڑی لیں یا پھر کوئی بھی لائٹ ویٹڈ ساڑی لیں یا پھر آپ جوجہٹ وغیرہ کی ساڑی لے سکتے ہو جو ساڑی ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ ہیوی ورک کی نہیں ہونی چاہیے تو دیکھیں آپ اپنے لک کو یہیں کمپلیٹ کر سکتے ہو جسٹ اپنے شولڈر پر پن لگا کے اپنے پلو کو رینڈم لی اکھٹا کر کے یہاں پر پن لگا سکتے ہو بات میں یہاں پر پلیٹس بناوں گی پلیٹس بنانے سے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کیا ایک فائدہ ہو رہا تھا میرا مطلب مجھے کیا اچھا لگ رہا تھا تو سب سے پہلے ہم پلیٹس بنا لیتی ہوں شولڈر پر رکھ کے ہم میزر کر لیں گے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس بنائیں گے دیکھیں مجھے تھوڑا سی سویٹنگ آگئی تھی تو وہ چیز آبائیڈ کریں تو دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس بنائیں گے بہت زیادہ اکھٹی نہیں میں نے اسی لئے آپ کو سی فون کی ساڑھی بولی تھی کیونکہ سی فون کی ساڑھی ہیں پلیٹس کافی اچھے سے بن جاتی ہیں مطلب بلکل بھی ہارڈلی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی کافی ایزی لی پلیٹس بن جاتی ہیں اب ساری پلیٹس کو میزر کر کے ہم اپنے شولڈر پر ٹک کریں گے اور پیچھے ایک پن لگا لیں گے ہم جو پن لگائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پیچھے کس طرح لگانی ہے یہاں پر لگانی ہے بلکل جتنا آپ کا ہاتھ پیچھے جا سکتا ہے آپ اتنا پیچھے اپنے ہاتھ کو لے جائیے اپنے بلاوز کو باہر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اندر سے پن لگانی ہے پن آپ کو لٹا کے لگانی ہے مطلب بیڑی پن لٹا کے پن لگانی ہے جس سے آپ کی ساری پلیٹس ایک ساتھ کور ہو جائیں کوئی بھی پلیٹس باہر کی طرف نہ نکلی رہے تو دیکھیں شولڈر پہ میں نے پن لگا لیے ابھی اس کے بعد آپ کو میں فرنٹ کا لک دکھاؤں گی کتنا پیارا لک نکل کے آیا بٹ ایک چیز میں اور کروں گی ویسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ممتاز جی کی ساری تھی اس میں وہ بلکل سلم پلو رکھتی تھی بٹ میں یہاں پہ پلو کو تھوڑا سا فیلا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ ہپ سائیڈ پہ بلکل مرمیٹ لک چاہیے تھا میں یہاں پہ ایک پن اور لگا رہی ہوں یہاں پہ پن لگانے کے بعد میں ساری پلیٹس کو اپنی جگہ ایڈجسٹ کروں گی تھوڑا سا شولڈر پلیٹس وغیرہ سب کو اپنی جگہ ایڈجسٹ کروں گی تو یہی میرا لک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا لگاؤ تو لائک جرور کرتے ہیں شیئر کریں میری ویڈیو کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل ایکن کو بھی جرور پریس کریں تاکہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہو آپ مجھے کمینٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ میں آپ کی ریکویسٹڈ ویڈیو بھی جل سے اپلوڈ کر سکوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں